ایک چیز ارز کروں گا کیونکہ پچھلے دس بارہ دنوں سے جو سیچویشن ہے نیشنل ہائیوے کے حوالے سے جو سیب کے باپاری جتنے بھی ہے کشمیر میں ان کا کتنا لاس ہوا یہ سب کچھ سامنے ہیں سیٹیڈ گورنمنٹ کے پاس بھی الڈی سرکار کے پاس بھی آئے روز وہ سیب باپاری سرکو پہ آئے ان لوگوں نے پروٹسٹ کیا تھا قاضی گوڑ میں مختلف جتنی بھی فروٹ منڈیا ہے کشمیر میں وہاں پر بھی پروٹسٹ ہوا اس نیشنل ہائیوے کے حوالے سے مگر میرے خیال سے سرکار نے جو فیصلہ لیا میرے خیال سے بہت لیٹ ہوا اس فیصلے کے حوالے سے یہ فیصلہ دس دن پہلے آنا چاہے یہ فیصلہ پانچ دن پہلے آنا چاہے مگر بدقسمتی کی بات ہے یہ فیصلہ اتنا لیٹ آیا سرکار کی طرف سے جس کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس لیٹ فیصلے کے حوالے سے آپ دیکھیں سیب کے حوالے سے کتنا نقصانات ہوا باپاریوں کے سیب کے حوالے سے جتنے بھی گاڑیاں تھی کم از کم دس بارہ دنوں سے نیشنل ہائیوے پہ وہ گاڑیاں ڈیٹین تھی کم از کم چار ہزار گاڑیاں تھی سیب کے حوالے سے ڈیٹین نیشنل ہائیوے پہ جب یہ مختلف منڈیوں میں پہنچایا دیا گیا ہندوستان کے مختلف منڈیوں میں چاہے وہ دلی کی منڈی ہو چاہے جمہوں کی منڈی ہو چاہے پنجاب کی منڈی ہو جب سیب کی ریٹ وہاں دیکھی گئی سیب کے حوالے سے سڑے ہوئے سیب پائے گئے گاڑیوں میں جو ریٹ ملنی چاہے تھی سیب کے حوالے سے وہ ریٹ نہیں ملی یہاں کی باپاریوں کو نتیجہ یہ نکل گیا بہت ہیوی لاسوہ سیب کے باپاریوں کو میرے خیال سے اس کی برپائی کرنی ان کے حوالے سے نقصان کے حوالے سے یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے اگر سرکار نے اب فیصلہ لیا ہے نیشنل ہائیوی کو ریسٹور کیا گیا نیشنل ہائیوی کو ٹریفک کے حوالے سے ٹھیک کیا گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ الژی سرکار کو یہ فیصلہ لینا چاہے جتنا بھی لاسے سیب باپاریوں کا فروڈ باپاریوں کا وہ لاس کمپنسیٹ کرنا چاہے سٹیٹ سرکار کو وہ لاس کمپنسیٹ کرنا چاہے الژی سرکار کو تبیہ میرے خیال سے سیب کے باپاریوں پر زکموں پر مرم ہوگا ورنہ آپ دیکھیں ان کی سیچویشن کیا تھی لاس کے حوالے سے نقصان کے حوالے سے وہ روتے تھے بیچارے جہاں پر بھی ان لوگوں نے پروڈسٹ کیا تھا وہ روتے تھے اس پروڈسٹ میں ہمارا اتنا لاس ہے جس کا ٹرے نور دس لاکھ کا تھا سیب باپاریوں کا یا پندرہ لاکھ کا تھا وہ دس لاکھ بھی اس کا لاس ہوا وہ پندرہ لاکھ بھی اس کا لاس ہوا وہ سیب باپاری بیچارہ زمین پر آ گیا لہذا کر کے آپ کے وسادت سے میں الگ سرکار کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی ہو سکے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہے سیب باپاریوں کو جو بھی ان کا لاس ہوا یہ لاس کمپنسیٹ ہونا چاہے تب ہی آئندہ یہ بزنس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل ہائیوے کی سیچویشن ہے اس وقت یہ آج کی سیچویشن نہیں ہے پچھلے چھ سالوں سے کم از کم کشمیر اکنامک علائنس نے بار بار کا نیشنل ہائیوے کے حوالے سے آئے روز یہ روڈ بند ہوتا ہے یہ روڈ بند ہوتا ہے بدقسمتی کی بات ہے جب یہاں سے گاڑیا جاتی ہے چاہے وہ سیب ہو چاہے اس کے بغیر کوئی اسنشل آئیٹم ہوتا ہوں اسے ہم نے کانٹینیو کیا کہا ہے کشمیر اکنامک علائنس کی طرف سے آپ اس روڈ کو رسٹور کیجئے بہت پیسہ یوٹلائز ہوا اس روڈ پر بہت دفعہ ڈی پی آر ہوا اس روڈ کا مگر ابھی تک بھی یہ روڈ رسٹور نہیں ہو رہا ہے اس کو میرے خیال سے سنجیدہ نوٹس لینی چاہے علجی سرکار کو تاکہ یہ روڈ بند نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں اب ونٹر کے حوالے سے موسم آنے والا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم بھی بارشے ہوتی ہے اس ٹائم بھی برباری ہوتی ہے آپ دیکھیں اس وقت اس روڈ کا حال کیا ہے جب ڈیسمبر جنوری فروری آئے گا اس ٹائم کیا اس روڈ کی حالات ہوگی لہذا کر کے سرکار کو یہ ون ٹائم پرابلم حل کرنی چاہے نئے ونٹر میں بند روڈ رہنا چاہے نئے گرمی میں روڈ بند رہنا چاہے تاکہ جو بھی ہمارا بزنس جاتا ہے سرنگر سے جمعہ کی طرف سے دلی کی طرف سے آرام سے بزنس رہے گا آرام سے بزنس کرے گا تاکہ ان کا لاس نہیں ہونا چاہے یہ میرے خیال سے پیلنٹی لگنی چاہے اس کمپنی کو جو نیشنل ہائیوے اس وقت بنا رہا ہے کیونکہ اس کا جو ٹارگیٹ تھا جب ایک روڈ سٹارٹ ہوا کم از کم چار سال کا ٹارگیٹ تھا اس کے بعد اس روڈ کا ٹارگیٹ دیا گیا دوہزار بائیس تک کل مجھے سننے میں آیا اب اور ٹارگیٹ ان لوگوں نے فٹ کیا دوہزار چھپیس تک یہ اس روڈ کو ہم رسٹور کرے گی میرے خیال سے سراسر جاتی ہے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے چاہے ہمارا ٹرنسپورٹ سیکٹر ہو چاہے ہمارے فروٹ والے ہو چاہے ہمارے مٹن ڈیلرز ہو چاہے ہمارے مرگ والے ہو چاہے ہمارے سبزی والے ہو میرے خیال سے یہ سراسر جاتی ہے ان کے ساتھ لہذا کر کے آل جی صاحب کو میں آپ کے وساط سے اپین کرنا چاہتا ہوں یہ روڈ بارہ مہینے رسٹور رہنا چاہے تب ہی یہاں کا بزنس ٹھیک رہے گا